اہم خبر شامل کریں زرتاج گل سنی اتحاد کانسل کی قوم اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے عمران خان نے زرتاج گل کی بطور پارلیمانی لیڈر تقرری کی منظوری دے دی پی ٹی آئی نے قوم اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کے لیے چار نام تجویز کیے تھے پارلیمانی لیڈر کے لیے زرتاج گل، صاحب زادہ محبوب سلطان، زین قریشی اور احمد چٹھا کا نام تجویز کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق پیر کو سنی اتحاد کانسل کے سربراہ سپیکر قوم اسمبلی کو زرتاج گل کی باقاعدہ نامزدگی کے بارے اگاہ کریں گے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں زرتاج گل سنی اتحاد کانسل کی قوم اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد زرتاج گل کو سنی اتحاد کانسل کی قوم اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے عمران خان نے زرتاج گل کی بطور پارلیمانی لیڈر تقرری کی منظوری دے دی ہے پیو ٹی آئی نے قوم اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کے لیے چار نام تجویز کیے تھے جن میں زرتاج گل، صاحب زادہ، محبوب سلطان، زین قریشی اور احمد چٹھا کا نام تجویز کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق پیر کو سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ سپیکر قوم اسمبلی کو زرتاج گل کی باقاعدہ نامزدگی کے بارے میں آگاہ کریں گے ذرتاج گل، سنی اتحاد کاؤنسل کی قوم اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں زرطاج گل کو سنی اتحاد کانسل کی قوم اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے عمران خان نے زرطاج گل کی بطور پارلیمانی لیڈر تقرری کی منظوری دے دی ہے پی ٹی آئی نے قوم اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کے لیے چار نام تجویز کیے تھے جن میں زرطاج گل، صاحب زادہ محبوب سلطان، زین قریشی اور احمد چٹھا کا نام تجویز کیا گیا تھا